اللہ علیکم برحمت اللہ علیکم تو بہت زمانہ ہو گیا میں چاہتا ہوں وہی شاہتا اللہ بخاری جس طرح بیان شروع کرتے تھے اسی طرح میں شروع کروں زبان میری ہوئی کلام ان کا ہوگا لیکن جو میں کہوں گا اس کا آخری کلیمہ ہوگا اللہ بولو کیا ہوگا ابھی بھی آواز نہیں آنی بولو کیا ہوگا میرے ساتھ میں آپ کی زبان پر بھی کس کا نام ہوگا اللہ شروع کریں گے الحمد للہ الواحد المتوحد بالوحدانیتی هو اللہ الفرد المتفرد بالفردانیتی هو اللہ العزیز المتعزز بالعزتی هو اللہ القدیم المقتدر بالقدرہ هو اللہ الاول هو اللہ والآخر هو اللہ الظاہر هو اللہ والباطل هو اللہ قبل كل شيء هو اللہ وابعد كل شيء هو اللہ الخالق لجميع المخلوقات هو اللہ الرازق لجميع المرزوقات هو اللہ 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 لا الہ الا اللہ لا الہ لا معبودا اللہ لا متلوبا اللہ لا مقصودا اللہ لا مشهودا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسلیماً قدیراً قدیراً اللہ ہم سب کے ذکر کو قبول فرمائے میرے مفضرم دوستو اور مزلو اور علماء کرام اور اساتین علم و فضل اور جہاں تک میری آواز پہنچ رہی میری ماں پہنے اور بیٹیا اس سے پہنے کہ ہم اصل مضمون پر آئے وقت ہمارے پاس بہت کم ہے سب سے پہلے پورا مجمع میرے ساتھ میں ایک بات کا اقرار کریں کہ کرنے دھرنے والی ذات آج ہمارے اندوستان میں نہیں پوری دنیا میں جو ہو رہا ہے کرنے والا کون جو ہو گیا کرنے والا کون اور جو آئندہ ہوگا وہ بھی کرنے والا کون جو کچھ ہوتا پورا مجمع بولے کس سے ہوتا اللہ ہی سے ہوتا پورا مجمع میرا ساتھ دے گا ہم سب کا پیدا کرنے والا کون بولو اللہ ہی ہمیں کھلانے والا کون اللہ ہی ہمیں پلانے والا کون اللہ ہی ہاں یا مجمع کو جمع کرنے والا کون اللہ ہی میرے اندر بولنے کی طاقت دینے والا کون اللہ ہمیں سننے کی طاقت دینے والا کون اللہ آسمان و زمین کا بنانے والا کون اللہ جبل و حجر کا بنانے والا کون اللہ آفتاب و محطاب کا بنانے والا کون اللہ زمین کو بچھونا بنانے والا کون اللہ رات کو دل میں دل کو رات میں بدلنے والا کون اللہ زندے کو مردہ مردے کو زندہ کرنے والا کون اللہ ہمیں حسانے والا کون اللہ رولانے والا کون اللہ امیر بنانے والا کون اللہ غریب بنانے والا کون اللہ ہمیں زندگی دینے والا کون اللہ ہمیں موت دینے والا کون ہے سب کچھ کرنے درنے والا اس پر ایک بات سناتا ہوں کہ یقین بنالو لا الہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اللہ کے ولی کا نام سنا گا وقت ہمیں ہے اس لئے میں کوئی مقدم پر نہیں جاتا سیدھے پوائنٹ سے پوائنٹ پر آتا ہوں آپ نے بہت بڑے اللہ والے کا نام سنا ہوگا ہماری دوستان میں کلیر شریف میں آرام کرنے والے حضرت سابر پاک رحمت اللہ علیہ سنا ہے تو ہاں بولے نہیں سنا ہے تو نہ بولے کلیر میں پولو کون اللہ کے ولی حضرت سابر پاک یہ تو بعد میں لوگوں نے نام دیا سابر پاک ورنہ یہ پیدا ہوئے تو ان کا نام تھا علی احمد کیا نام تھا علی میرے کو بہت یاد رہتا کیونکہ میرا نام احمد علی اور وہ علی احمد بہت سبردست اللہ کے ولی بہت سبرتس اللہ کے ولی ان کا ایک خانقہ میں ایک عادت تھی کہ زہر کی نماز کے بعد کوئی وہاں سے اٹھا نہیں تھا زہر کی چار سنتیں ہو گئی فرد نماز ہو گئی دو رکعہ سنت ہو گئی دو رکعہ نفل ہو گئی سب لوگ اپنے اپنے مسلح پر بیٹھے رہتے ہیں حضرت امامت کے مسلح پر بیٹھے رہتے ہیں اور وہی قبلہ کی طرف رکھ کر کے اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ ساری مسجد میں بولو کس کا نام پکارا جاتا این دن ایسا ہوا کہ زہر کی نماز کے بعد آپ امامت کے مسلح پر اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ بولو اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ اللہ جلل جلال ہو Industry اللہ کا نام نہیں رہتے پورا مجمع اللہ کا نام لے رہا تھا کہ Sims باہر دھول کی آواز آنے لگی پاجر کی آواز آنے لگی ناتنے والوں کی آواز آنے لگی جیسے کوئی بارہ جا رہی ہے اور بڑا دھونگ دام ہو رہا تو حضرت نے اپنے خادم کو بلایا بھئی ذکر ہو رہا تھا سارا مجمع اللہ اللہ کر رہا تھا آپ نے اپنے خادم کو بلایا خادم کا نام بھی کتابوں میں لکھا ہے شمس الدین کیا نام لکھا ہے اب تو وہ بھی بات میں بہت بڑے اللہ کے ولی بن گئے حضرت شمس الدین رحمت اللہ علیہ لیکن اس وقت تو وہ جوان تھے پندرہ سولہ سال کی عمر تھی تو سابر پاک رحمت اللہ علی نے فرمایا اوہ بیٹے شمس الدین ادھر آئے کہا یہ ہم ذکر کر رہے ہیں اللہ کا نام لے رہی اللہ کا گھر ہے یہ باہر ڈھول کی آواز یہ باجے کی آواز یہ گانے کی آواز ایسا لگتا کوئی شادی کی بارات جا رہی ہے ان کو کہو کہ یہ اللہ کا گھر ہے یہاں اللہ کا نام لیا جاتا ہے یہاں ازان دی جاتی ہے یہاں نمازیں پڑھی جاتی ہے یہاں قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے ان کو اگر گانہ بجانا ہے ڈھول بجانا ہے ان کو اگر یہ بارات کو زور و شور میں لے جانا ہے ویسے تو گناہ ہے لیکن پھر بھی کم سے کم مسجد سے تو دور جائے مسجد سے تو اللہ کے گھر سے تو دور جائے کیونکہ اللہ کا گھر کس کے لئے بنا ہے ارے بولونا کس کا نام لینے کے لئے اللہ اللہ کا دکھر کرنے کے لئے قرآن پاک پڑھنے کے لئے اور اللہ کا گھر بنا ہے نمازوں کے لئے قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے جتنے گھر بنے گے اس میں میرا نام لیا جائے گا اللہ کے نام کو بلند کیا جائے گا نماز ادا کی جائے گی تو حضرت صابر پاس رحمت اللہ علی نے کہا بیٹے شمس الدین ذرا دیکھو یہ کیوں مسجد کے بعد دھول گانا بجانا ارے نہ کرے یہ جائز نہیں ہے پر اگر کرنا ہی ہے تو کم از کم اللہ کے گھر سے دور جا کے کرے اللہ کے گھر میں تو دھول گانے باجانے کی آواز نہ آئے تو شمس الدین گئے بولو شمس الدین اور یہاں پھر اللہ تدکڑ شروع بولو اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ ہم جب اللہ ہو اللہ کرتے ہم کو اتنا اچھا لگتا تو صابر پاک کی زبان سے اللہ اللہ کتنا خلا مانون ہوتا وہ اللہ کے ولی کتنے پیار سے اللہ کو بلاتے ہوں گے اچھا ابھی وہ سب ذکر میں لگے لیکن وہی ڈھول کی آواز وہی گانے کی آواز بلکہ ڈھول کی آواز زیادہ گانے کی آواز بھی بڑھ گئی بچانے کی آواز بڑھ گئی تو حضرت صابر پاک رحمت اللہ علی کا چہدے کا رنگ بدلا کہا شمس الدین میں نے کہا تھا کہ ان کو منع کرو پھر بھی تم نے منع نہیں کیا شمس الدین نے کہا حضرت گیا تھا انہوں نے کہا تمہارے بابا کو بولو وہ اپنا کام کرے ہم اپنا کام کریں باہر والوں نے یہ جواب دیا کہ بابا کو بولو وہ اپنا کام کرے ان کو اللہ اللہ کرنا ہے کرے ہم ہمارا گانا بجانا ڈھول کام کریں گے ہم ان کے کام میں نہیں آتے وہ ہمارے کام میں بچ میں نہ آئے حضرت صابر پاک نے تھنڈی ساس نہیں کچھا انہوں نے کام میں میرا کام کرو اور وہ اپنا کام کرے کیسے جاؤ کہوں وہ اپنا کام کرے میں اپنا کام کرتا ہوں تو شمس الدین نے کہا ان کو کہنے کی کیا ضرورتا وہ تو دھول بچائی رہے ان کو کہنے کی کیا ضرورتا وہ تو اپنا کام کری رہے آپ کیا کریں گے حضر صاحب اپنا پاک میں فرمایا کیا کریں وہ دیکھو میرا پانی پینے کا کٹورہ رکھا ہے وہ پانی پینے کا کٹورہ ان زمانے میں علیومیم کا ہوگا یا بٹی کا ہوگا اور وہ بھی تیڑا میڑا کوئی امیر کا کٹوڑا تھا پکیل کا کٹوڑا تھا اب وہ تیرہ میرہ مٹی کا یا ایومینیم کا کٹوڑا ہوگا کہاں دیکھو وہ ایسا رکھا ہے کہاں ایسا رکھا ہے اس کو ایسا کر دو بھائی سیدھا رکھا ہے اس کو بلو اُلٹ دو وہ سیدھا رکھا ہے اس کو اوپر ڈککن رکھا ہے ڈککن ہٹا اُلٹ دو اس کو شمس الدین میں تھا بار دھانے بجانے ہوتے رہی یا پیالہ اُلٹا سیرا کر لیتا لیکن گئے بچارے گئے اور پیالے کو لیا اور کیا کر دیا یہاں اُلٹا کر دیا اور سب لوگ اللہ کا ذکر کریں سب نے اللہ کا ذکر شروع کر دیا اللہ ہو اللہ سب کا ذکر شروع ہو گیا تھوڑی دیر میں بار سے چلانا چیخنا رونا بچاؤ بچاؤ کی آوازیں دھول کی آواز ختم گانے کی آواز ختم باجوں کی آواز ختم ناچنے کی آواز ختم گگروں کی آواز ختم اور ایک آواز آئے بچاؤ حضرت کو کہو بچاؤ پورا مجمع حیران ہو گیا حضرت نے کہا حضرت دیکھو کیا ہوا باہر گئے تو وہ شمس الدین سب سے پہلے دوڑے تھے آئے کہا حضرت وہ مرنے جارے کیوں کہا معلوم نہیں ہماری علاقے میں پہاڑ نہیں تھا لیکن وہاں سے ایک پہاڑ چلتا چلتا آ رہا ہے یہاں سے ایک پہاڑ چلتا چلتا آ رہا ہے یعنی وہاں سے بھی پہاڑ دیرے دیرے آگے بڑھ رہا ہے یہاں سے بھی پہاڑ دیرے دیرے آگے بڑھ رہا ہے اگر یہ اگر تہی سے بڑھا اور دونوں پہاڑ اپس میں ملے تو یہ جتنے باراتی ہیں سب ختم ہو جائیں گے مر جائیں گے اور ان کا گالہ بجانہ سب ختم ہو جائے گا جنازے اٹھیں گے اور ہزاروں کے جنازے اٹھیں گے وہ شمس الدین آکر کا حضرت وہاں پہ مرد بھی ہے اورتے بھی ہے بچے بھی ہے معصوم بچے بھی ہے دودھ پیتے بچے بھی ہے حضرت نے فرمایا آلے تو دونوں پہاڑ دو آج کچھ ان دیں گے دونوں پہاڑ آج پہاڑ کیا کریں گے کچھ ان تھوڑی دن میں مجمعہ وہ لوگ بھی آگئے وہ شمس الدین جو حضرت کے بہت پیارے تھے کیا کریں گے حضرت معاف کر دو نا ان کو حضرت معاف کر دو نا ورنہ وہ پہاڑ بس اب بالکل قریب ہے اب زیادہ ٹائم نہیں ہے اور وہ دونوں پہاڑ جیسے ملیں گے ان کا کیمہ کیمہ ہو جائے گا پتہ نہیں چلے گا مرد کتنے عورتے کتنی بچے کتنے بچیاں کتنی یہ سب کے سب برباد اور تمہ ہو جائیں گے سب نے جب بہت معافی مانگی وہ لوگ بھی آئے کچھ معافی مانگنے آئے حضرت نے فرمایا اوہ اوہ جو میرا کیا پانی پیلے گا اس کو سیدھا کر دو اس کو کیا کر دو سیدھا کیا سیدھا کیا باہر آئے پہاڑ گائے وہاں کا پہاڑ بھی نظر نہیں آئے یہاں کا پہاڑ بھی نظر نہیں آئے لیکن سب نے موت کا مزہ تو چکھا کی نہیں جو ایک مطلبہ کورونا کے چھٹکے سے اپتا ہے کتنا پیارا ہو جائے مزہ تو چکھا وہاں سے بھی پہاڑ آیا تھا یہاں سے بھی پہا اور پورے سارے بارات والے اے وضو وضو کر کے مرد آگے عورتے پردے میں پیچھے بچے سب آگئے حضرت آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنو حضرت آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنو ہم معافی مانگتے میرے پیاروں وہ مجمع جو بارات ہی بن کے آیا تھا جو ناچنے گھانے والا تھا جو بجانے والا تھا اللہ کی قسم حضرت نے سب کے پاس دو رکعت نماز پڑھائی زہر کی نماز پڑھائی سب کے ساتھ مل کر دعا کی کتابوں میں لکھا ہے ہر جانے والا چل ہو گئے والی بن گئے سب چلے گئے حضرت کے ہاتھ پر بیعت بھی ہو گئے بلو سبحان اللہ آٹھ بارہ دن گزر گئے ہوں گے وہ کون بیٹے کون خادم وہ انتظام میں تھے کہ حضرت کبھی مورد میں ہو تو کچھ بات نہیں کر گئے کیونکہ اللہ والوں کے ساتھ بات کرنا بلو 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 بہت بہت ہی کام ہوتا ہے جنہوں نے میرے استاس کا نام لیا حضرت شیخ یولو صاحب رحمت اللہ لے بلکل صحیح کہا حافظ ابن حجر از کلانی سانی نہیں بلکہ میں کہتا ہوں یہ اول ہو گئے ہوں گے کیونکہ میں نے حضرت شیخ یولو صاحب کے پاس بخاری پڑھ گئے اور وہ ایسے ایک پلات پر بیٹھتے تھے ہم سب سامنے بیٹھتے تھے میں بخاری کی عبارت پڑھتا تھا بخاری عربی زبان میں پڑھتا تھا اور ہمیشہ ڈر لیتا تھا کب سر پہ جھوٹا پڑھے گا کب سر پہ جھوٹا اور پڑھتا تھا جھوٹا ایسا زبردہ جھوٹا سر پہ پڑھتا تھا کہ دماغ کھل جاتا تھا تو وہ حضرت شیخ یولو صاحب آہا اللہ اکبر ان کے سامنے بات کرنا ہو تو ہم لوگ کتنے تو پہلے مشورے کرتے تھے حضرت سے کوئی بات کرنا ہو پھر میں ان کو کہتا تھا اپنے دوستوں کو میں کہوں گا بات ابھی نہیں جب حضرت کو مسکراتے ہوں گے اس وقت بات کر رہیں گے تو اللہ والوں کے ساتھ بات کرنے کا یہ معاملہ ہوتا ہے تو ہم کس کے واقعے پر دے حضرت صابر پاک ان کے خادم کون انہوں نے دل میں سوچا کہ جیسے دن حضرت موڑ میں ہوں گے تو کچھ بات کر لیں گے اب آٹھ دس دن کے بعد حضرت کچھ مسکرات آئے تھے تو وہ آئے شمس الدین آپ کی طبیت ٹھیک ہے حضرت نے کہا میری طبیت کو کیا ہوا بھائی میری طبیت ہی ہے کہا وہ ایک بات آپ سے پوچھنا ہے کہا کہ کیا کہا مجھے آپ سے ایک چیز مانگنا ہے تو حضرت نے مسکرات کر کہا لو فقیر فقیر سے مانگنے آیا حضرت نے مسکرات کر فرمایا تم بھی فقیر اور میں بھی فقیر 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 سے مانگنے کیا آیا کہا ہو کٹو رہا میرے بھائی نہیں میرے کو حضیع کر دو رہا کٹو رہا اب یہ پندرہ سولہ سال کے دیکھا تم کیا کرو گے وہ تیڑا میرا کٹو رہا اس کو کیا کرو گے کہا کیا کروں گا سب کی زندگی اور موت اسی میں تو چھپی ہے اگر کوئی میرے ساتھ ذرا بھی غشیہ بھی کرے لا اُلٹ دو اور اگر کوئی ہم سے ہمدردی کرے تو کٹو رہا کا مو کھول دیئے حضرت کے چہرے کا رنگ دیوے تیرے بجلتا گیا فرمایا اس دن کا واقعہ یاد آ رہے آہاں اس دن کا واقعہ یاد کٹو رہا سیدھا تھا آپ نے اُلٹا کر دیا دو پہاڑ آ گئے آپ نے سیدھا کیا دونوں پہاڑ گائے ہو گئے ہم پہاڑ نہیں چاہتے کم از کم موت اور زندگی تو مل جائے کہ کیسے مارنا کیسے جلانا وہ تو پتا چل جائے بصیف نہ کہا اور حضرت صابر پاک کلیر شریف رحمت اللہ علیہ نبور اللہ کو مر قدو کے چہرے کا رنگ بدلا اور کہا تم نے وہ پیالے وہ کٹورے کے اندر موت اور زندگی سمجھی ہے ارے وہ تو میرے ذہن میں کٹور آیا تو میں نے کٹورہ کہہ لیا وہ نہ ماملہ کٹورے کا نہیں ہے ماملہ کٹورے کا نہیں ہے کوئی کاش میرے دل کو پھاڑ کر دیکھے چالیس سال گزر گئے میرے دل میں اللہ رسول کے سوا کسی کا خیال تک نہیں آیا میرے دل میں اگر خیال آیا یہ چالیس سال سے تو پیدا کرنے والے اللہ کا اور مدینے والے محمد الرسول اللہ کا اللہ کی قسم اس کے سوا مجھے خیال نہیں آیا ارے وہ کٹورے کی کیا بات کرتے حضرت میں میرا جھوٹا بھی اوپر نیچے کر دیتا اللہ ان کو برباد اور تباہ کر دیتا اللہ والا جب موز سے بولتا ہے دنکے کی چوٹ پر اللہ اس کو پہنچا دیتا ہے میرے پیاروں اس کا نام توحید کٹورے سے کچھ نہیں ہوتا کس سے ہوتا ہے بولو کس سے ہوتا ہمارے دل کے اندر جو کلمہ ہے اس کا پاور کتنا ہے اس کے اندر طاقت کتنی ہے میرے پیاروں کاش یہ توحید ہمارے دل میں جھم جائے دیکھو بہت موتے ہو گئی مولانا نے بتایا بہت موتے ہو گئی نام نہیں لے سکتے اتنی موتے ہو گئی لیکن ہمارا یقین ہونا چاہیے کہ اگر ہمیں زندگی دی ہے تو کس نے دی ہے اور اگر کسی کو موت دی ہے تو کس نے دی ہے اللہ اور اللہ کا کوئی کام حکمت سے کھالی ہوتا پورا مجمع پڑے گا وانہو ہوا اضحک وابکا وانہو ہوا اماتا و احیا وانہو خلق زوجین الذکر والعنفا من نطفتی نیرہ تمنا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے پورا مجمع بولے گا ہمیں ہسانے والا کون ہے اللہ ہی ہمیں رولانے والا کون اللہ ہی ہمیں زندگی دینے والا کون اللہ ہی ہمیں موت کے گھاٹ اتارنے والا کون لیکن میرے بیاروں میں ایک بات سچ بتاؤں اللہ ہم سے بہت نعرہ دے آسمان بار بار دیور بدلتا ہے کبھی سائیکلون آتا ہے ہوا کا توفان آتا ہے جس کو گجراتی میں واوا جھوڑ کہتے ہیں اور کبھی کورونا آتا ہے کبھی چکن گنی آتا ہے کبھی ڈینگیو آتا ہے اور ابھی لوگ کہتے ہیں کوئی کہتا بلیٹ فنگس آئے گا کوئی کہتا وائٹ فنگس آئے گا کوئی کہتا یلو فنگس آئے گا میرے پیاروں کچھ نہیں آئے گا سیدھی بات ہے ہمارا اللہ ہم سے ناراض ہو گئے گا توبہ کی ضرورت ہے آسو گرانے کی ضرورت ہے میرے پیاروں کون پون بیارے میں دو تین کام بتا کے بعد ختم کروں گا بولو کریں گے انشاءاللہ پورا مجمع بولے بولو کریں گے انشاءاللہ جس میں سب سے پہلا کام سب سے پہلا کام میرے پیاروں یہ سیح کر لو کہ جیوں گا تو نبی کے طریقے پر مروں گا انشاءاللہ نبی کے طریقے پر بولو سلاللہ کیونکہ میرے پیاروں پیاروں ہمارا ایمان ہے اللہ کی قسم آسمان کے نیچے زمین کے اوپر اللہ کے بعد اگر کسی کا درجہ ہے تو ساتھ میں بولو ہمارے آقا داجدار مدینہ محمد الرسول اللہ کون کون تیار ہے آج ایک پکا ہی راجہ دیکھو میں ہاتھ ابھی نیچے رکھو میں اللہ کی قسم کہتا ہوں کورو نہ بھاگے گا بھاگے گا اللہ کی قسم بھاگے گا یہ کورو نہ بھاگے گا یہ وائرس بھاگے گا یہ آسمان کا تیور سہی ہو جائے گا یہ زمین کا تیور سہی ہو جائے گا اب کل رات میں بارش ہوئی ہوئی نہ کل رات میں بارش تو میں ایسے باہر نکلا تو دیکھا اور دھوم 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 میں نے کہا یہ کیسے بارش بغیر بولے تو آواز آئی تیرے کو پوچھنے کی کوئی ضرورت ہے بھائی بارش برسانے والا کون اللہ چاہا تو برسان نہیں چاہا تو گرم تو گرمی کا موسم خند تو تھنڈی کا موسم اللہ کو کوئی روک سکتا تو پھر وہ اللہ کو ناراض کیوں کرتے ہیں اور اللہ کو راضی کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے ارے بولونا اللہ کو راضی کرنے کا ایک ہی طریقہ وہ طریقہ کیا ہے مصطفیٰ کا دامن تھاملے اللہ راضی ہو جائے گا ساتھ میں بولو نا مصطفیٰ کا دامن تھاملے اللہ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا جن کو یاد ہو میرے ساتھ میں پڑھو نا میری ماں بہنیں سب پڑھے جن کو یاد ہو پڑھے اللہ نے فرمایا قُلْ اِلْ قُرْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے اور بندیوں اگر مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو اللہ فرماتے ہیں اگر مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو میرے مصطفیٰ کا دامن تھاملو اللہ تم سے محبت بھی کرے گا اللہ گناہوں کو بھی معاف کر دے گا بولو سبحان اللہ کون کون تیار ہے ہمارے نبی بولو نا مصطفیٰ کا دامن ساتھ میں بولو نا مصطفیٰ کا دامن اللہ کی قسم ہمارے نبی جب عمر ان کی تھی بارہ سال بولو نا عمر کتنی تھی وہ پہلا سفر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے شام کا کرنے والے کس کا کرنے والے مکہ مکرمہ سے شام آواز دوسات میں بولو مکہ سے شام اور آپ کے ساتھ میں آپ کے چچا بھی ہے ابو طالب اچھا اور ان لوگوں کا ایک لمبا چوڑا قافلہ ہے ابو طالب بھی ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے لیکن ہمارے نبی کے عمر کتنی ہے بارہ سال ابھی نبی نبوت ملی نبوت کونسے سال میں ملی چالیس سال کی عمر میں آپ غارِ حیرہ میں تھے حضرت جبرائیل آئے اور آپ کو نبوت کی بشارت دی اور قرآن پاک آیت اُتری اقرآ باسم ربک اللہ ذی خلق خلق الانسان من علق اقرآ ربک ال اکرم اللہ ذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم چالیس سال کی عمر میں غارِ حیرہ میں آپ کو نبوت ملی لیکن میں جو واقعہ بتا رہا ہوں کونسے سال کا سال سال اور سفر میں کون ہے چچا ابو اچھا یہ لوگ جب مکہ سے نکلتے تھے تو مکہ اور شام کے بیچ میں ایک بڑا میدان آتا تھا بلو مکہ اور شام کے بیچ میں ایک بڑا میدان ایسو نام بڑا میدان کہ سارے کافلے والے وہی آرام کرنے کے لئے رکھتے تھے وہی ان کا پڑاؤ ہوتا تھا وہی رات گزارنا ہوتا تھا وہی کھانا ہوتا تھا وہی پینا ہوتا تھا اچھا وہ میدان ایک طرف تھا اس میدان کے سامنے ہزار چھوٹی چھوٹی جوپڑیاں بنی ہوئی تھی جو اس زمانے کے راہب رہتے تھے اس زمانے کا جو مولویہ اس کو کیا کہتے تھے اور ان مولویہ کا یعنی ان راہبوں کا جو سردار تھے ان کا نام تھا وہیرا کیا نام تھا وہیرا ان کا نام تھا اس کی جو کٹیاں تھی اس کی جو جوپڑی تھی وہ بالکل الگ اور وہ کبھی باہر نہیں آتے تھے کیونکہ ہزار ہزار خادم ہوتے تھے وہ صرف آواز دیتے تھے کسی خادم کا نام لیتے وہ ان کو کھانا بھی پہنچا دیتے پانی بھی پہنچا دیتے سارا انتظام کرتے وہ بہائی راہیب جو تھے نا ان کی عمر 80 سال کے اوپر تھی کبھی اپنی کٹیا کے باہر چلو یہاں سے مکہ سے یہ کافلہ چلا کہاں جانے والا شام آدھے راستے میں پڑاؤ ڈالنے کا تھا صاحب نے پڑاؤ ڈالا اپنا سامان ایک طرف کیا اور کہاں کہ چلو رات بھی یہاں گدارنا ہے شام کا ٹائم تھا کہاں یہی پر کھانا بھی ہوگا یہی پر پانی بھی ہوگا یہی پر نہانا دھونا بھی ہوگا یہی پر ہمارا آرام کرنا بھی ہوگا اور اتفاق سے آواز ہے جیسے انہوں نے اپنا پڑاؤ ڈالا اتفاق سے آواز آئی وہ بڑے راہیب اپنی کٹیا سے باہر آگئے وہ بہائیرہ راہیب اپنی کٹیا سے باہر آگئے وہ ہزار جو ٹھینہ راہیب وہ سب کھڑے ہوگئے کہ یہ کبھی اپنی کٹیا سے باہر نہیں آتے یہ اسی سال کے اتنے بڑے بزرگ کبھی باہر نہیں آتے وہ باہر کیوں آئے لیکن کسی کی ہمت نہیں وہ بہائیرہ راہیب چلتے 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 یہ کافلے کے پاس آئے اور سوال پوچھا محمد کون ہے ہمارے نبی کے عمر کتنی تھی تا محمد کون ہے سب نے کہا کہ یہ یہ ان کے قریب گئے کہا ان کا نام محمد ہے سب نے کہا کہا یتیم ہوں گے ان کے اببا اللہ کو پیارے ہو گئے ہوں گے کہا کہ ہاں یتیم ہے بتاؤنا ہمارے نبی یتیم تھے کے نہیں ارے بولو نا ہمارے نبی پڑو نا اللہ نے فرمایا وَوَجَدَكَ عَائِلَا فَاغْنَا وَبُحَيْرَ رَعِبَ آئے کہا یہ محمد ہے محمد ہے یتیم ہے کہا کس کے ساتھ میں آئے ان کا پرورش کرنے والا کون تو چچا ابو تعلیم نے کہا کہ میں ہوں بس قریب آئے اور سب لوگ اور چب وہ ہزار وہ بھی آگئے کون وہ راہیب بھی آگئے بلکہ جو دوسرے کافلے والے دن وہ بھی آگئے جو سب کو یہ تھا وہ ہے راہ گئے وہ ہے راہ گئے وہ ہے راہ جو کبھی اپنی کھٹیاں سے باہر نہیں نکلتے کبھی اپنی خانکہ سے باہر نہیں نکلتے وہ آگا پھورا مجمع جم گیا وہ ہے راہیب نے کہا یہ جماعت کے امیر کون ہے تو ابو طالب نے کہا میں ہی امیر ہوں اور میں ہی ان کا چچا ہوں کہا کل دوپہر کا کھانا میرے دسترخان پر ہوتا بس اتنا بول کر وہ چلے کون وہ بوہیرہ راہی چلے یہاں تو یہ کہا جب وہ گرہ منظر ہو گیا کوئی محمد کو گلے لگا رہے کوئی محمد کا مسافہ کر رہے کوئی محانہ کا کر رہے کوئی ان کے سر پر ہاتھ پھیر رہے اور سب کافلے والے آکے پوچھتے محمد کو نے وہ بوہیرہ کن کو ملنے آئے تھے کن کی دعوت پر آئے تھے کیسے اپنی کٹیہ کو چھوڑ کر آئے بس بات ہوتی تھی محمد 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 بولو صل اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دوسرے دن صبح میں باقی لوگوں نے کہا ہم کو اجادت نہیں ہے صرف یہ کافلے کو یہ کافلے میں جو پچیس چھپیس آدمی ہیں ان کو کھانے کی پرمیشن ملی ہے وہاں پر تو انہوں نے مشورہ کیا صبح میں سب نا لیا دھو لیا اچھے اچھے کپڑے پہ لیا بہے بوہیرہ کے کھانکہ میں جانا ہے ارے ان کے کھانکہ میں آج تک کوئی گیا نہیں ہے مکہ والا جتنے لوگ یہاں سفر کرتے کبھی کسی نے ان کے کھانکہ میں پاؤ نہیں رکھا ہم کو وہاں کھانے کی دعوت ملی ہے لیکن مشورے میں تیہ ہوا کہ ہم سب چلے جائیں گے تو ہمارا سامان کون سنبھالے گا ہمارا سامان رکھا ہے ہمارے جانور رکھے ہیں ہمارے کپڑے رکھے ہیں اور وہ لے کے جاتے تھے دینار اور دیرہم رکھے وہ سب کون سنبھالے گا مشورے میں تیہ ہوا کہ محمد کو سنبھالنے کے لئے بٹھا دیا جائے محمد کو سنبھالنے کے لئے بٹھا دیا جائے باقی ان کے ساتھ میں ایک دو کو اور رکھا جائے اور مشورے میں تیہ ہو گیا انہوں نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھولائے عمر کتنی دن کہا محمد یہ سارا سامن آپ کو سنبھالنا ہے اونٹ آپ کو سنبھالنے اور یہ دینار اور دیرہم آپ کو سنبھالنے اور فکر مت کرنا ہم کھانا کھائیں گے وہ کھانا لے کر آئیں گے وہاں کھائیں گے اور ٹیفن آپ اس کی فکر بلکل مت کرنا ہمارے نبی نے کہا کوئی بات جاؤ آپ لوگ جاؤ وقت ہو گیا یہ لوگ گئے اور ہا 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 وہ بہیران ہے جو دسترخان بھی جایا بولو سبحان اللہ بھائی جس کے ایک ہزار خادی مونگے وہ دسترخان کیسا ہوگا دسترخان پر کسمہ کسمی چیزوں کو رکھا گیا شام کے پھل اور مدینے کی کھجورے اور مکہ کا سامان ساب کچھ دسترخان پر موجود تھا اور کھانا لگ گیا ابھی سب کو کھانا شروع کرنا تھا لیکن وہ بہیرہ اندر کٹیا میں سے آوے دیرے سے بہیرہ کٹیا میں سے آئے اور یوں دیکھا اور کھانا میرے اللہ کی قسم کوئی کھانا نہیں کھائے گا محمد کھانا ہے وہ کھانا کہ سامان سنبھال رہے بس بہیرہ کے چہرے کا رنگ بدل گیا کہا تم کو تھوڑی دعوت دیئے ان کی وجہ سے تم کو دعوت دیئے تم کو کھائے کی دعوت دیئے تم میں سب برابر ہے ان کی وجہ سے تم کو دعوت دیئے اور جن کی وجہ سے تم کو روٹی ملنے والی ان کو چھوڑ کر آئے ہو اللہ کی قسم کو یہ بلکمہ نہیں کھائے گا جب تک محمد نہیں آئیں گے میں بہیرہ بھی اپنا ہاتھ کھانے کی طرف نہیں پڑھا اب تو کیا شان ہو گیا چچا ابو طالب جائے اور جا کر کہتے ہیں محمد بلا لے کہا نہیں سامان سنبھال رہا ہے پھر کہا چچا نے چلو لے بھتیجے بلا لے مجھے نہیں آنا میں سامان سنبھال رہا ہے وہ چچا نے کہا بھتیجے نہیں آوگے تو ایک بات معلوم ہے محمد کے ساتھ کئی روٹی ملنے گی ہماری روٹی بند ہو جائے گی تو پھر ہمارے نبی اٹھے اور کیا شان کے ساتھ ہمارے نبی گئے اور دسترخان پر کھانا کھانا شروع ہوا جیسے دسترخان پر کھانا کھتم ہو ابو حیرہ راہیب نے کہا آئے میرے محمد آ جاؤ میرے قریب آ جاؤ اپنے سینے سے لگایا اور آپ نے پہلا جملہ کہا آدھا رسول رب العالمین سبحان اللہ بولو سبحان اللہ آدھا رسول رب العالمین کہا میرے اللہ کی قسم سارے جانوں کے پیدا کرنے والے نے اگر اپنا آخری نبی بنایا تو اسی محمد کو بنانے والے ہیں اب سب کے حواس اڑ گئے کہ یہ تو نبی بننے والے ہیں وہ سارے کافلے والوں کو معلوم ہوا سارے راہیبوں کو معلوم ہوا کہ یہ تو نبی جو آخری نبی وہ آگئے بولو آخری نبی محمد ہے آگئے تو کسی نے حمد کر کے کہا آپ یہ بتاؤں نا آپ کو کیسے پتا چلا آپ کو کیسے پتا چلا کہ یہ نبی بننے والے ہیں وہ گوہیرہ نے کہا کل شام سے میں دیکھ رہا کیا کہا کل کیا دیکھ رہا ہوں اوہ بوہیرہ راہیب نے کہا کل شام سے میں یہ نظارہ کر رہا ہوں یہ محمد جہاں جہاں سے گزرتے ہیں آسمان کی ایک بدلی بھی ان کے ساتھ ساتھ میں چلتی ہے یہ جہاں جہاں قدم بڑھاتے ہیں ان کے قدم سے نور کے کترے ٹپتے ہیں یہ جس درخت اور پتھر کے پاس سے گزرتے ہیں وہاں سے آواز آتی ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ درخت جن کو سنام کرے پتھر جن کو سنام کرے آسمان کا بادل جن پر چھا جائے نور کے کترے جس کے قدم سے ٹپکے اور وہاں ایرانے کہا سارا مجمع غور سے ان کے چہرے کی طرف دیکھو دیکھتے جاؤ گے اللہ کا بنایا ہوا یہ نور کا چہرہ نظر آتا جائے گا اور سب نے غور سے دیکھا تھا آپ کو معلوم ہے سب کی زبان سے یہ آواز نکلی یہ تو اللہ کا بنایا ہوا نبی آ گیا ہے میرے دوستوں وہ بہائرہ راہیم نے پھر گلے لگائے محمد کو اور کہا میں نے کتابوں میں پڑھایا آپ اللہ کے نبی ہے آپ اللہ کے پیغمبر ہیں آپ کا نام محمد ہے آپ یتیم پیدا ہوئے ہیں چالیس سال کے عمر میں آپ کو نبوت ملے گی بہائرہ نے کہا میری عمر اسی سال کی ہو گئی شاید میں اور نہیں جی ہوں گا لیکن اگر جی گیا تو سب سے پہلے مکہ آ کر تمہارے ہاتھ پر میں ایمان قبول کروں گا میرے دوستوں ان کی تمنا دے گئی بہائرہ کی وہ نہیں آئے انتقال ہوتا ہے ہمارے نبی کے ہاتھ پر ایمان ارے بولو نلی ایمان ایمان ہمارے نبی کے ہاتھ پر اور ہم کو وہ نبی ملے گئے بغیر مانگے بغیر مانگے نبی ملے اور ہم کو جسی ٹھوکر مارنی نبی کو مارے یہ مولانا پڑتے تیبا کی گلیا زمزم کا پانی دونوں کا دروازہ تو ہمارے لئے بند کون عمرے پہ جا رہا ہے کون جائے گا کون حج پہ جائے گا تیبا کی گلیوں پر بھی مصطفیٰ ناراض ہے دروازہ بند زمزم کا پانی اور کعبے کا دروازہ بند میرے پیاروں مکہ کا دروازہ بند ہو گیا مدینے کا دروازہ بند ہو گیا ہمارے ملک کی کتنے اللہ کے گھر بند ہو گئے مسجدوں میں جمعہ اور عید ختم ہو گئی لیکن ہم کو نبی سے محبت نہیں آئی نا چلنا ہے مولانا بہت چلنا ہے یہ لوگ بہت چلنا ہے محمد کے ملک سے اکسیجن آگیا چاچا سکول والے صحیح ہے نا شاکیل بھائی جنیت بھائی بہت چلنا ہے محمد کے ملک سے اکسیجن آگیا محمد کے ملک سے اکسیجن آگیا میں نے کہا اللہ کی قسم آگیا ہمیں تو وہ ملک بھی محبوب ہے یہ ملک بھی محبوب ہے محبوب کے ملک سے محبوب ملک میں اکسیجن آیا ہمیں بہت خوشی ہوئی لیکن اکسیجن ابھی آیا چودہ سو سال پہلے محمد کے ملک سے دھاری آگئی محمد کے ملک سے اکسیجن آگیا اتنے ٹنکر آگئے اور اتنے ٹنکر پہ شکر لگا دیا اور اتنا ایسا ہوا اتنا ویسا ہوا اکسیجن بھیجنے کے لیے یہاں ان میں گورنمنٹ پوچھنے آئی تھی کہ ہم اکسیجن بھیجے سابر پوچھنے آئی تھی مدینے کی سعودی گورنمنٹ آئی تھی انڈیا گورنمنٹ آئی تھی جہاں ہمارا ہاتھ میں ہی پہنچتا اس کی فکر کرتے اکسیجن ابھی آیا چودہ سو سال پہلے داڑھی آگئی ہے میرے دوستوں میرے نبی کا چہرہ آگیا چودہ سو سال پہلے ہمیں نشوہ کرنے کا طریقہ بتایا گیا چودہ سو سال پہلے ہم کو پانچ نمازیں پڑھنے کا طریقہ بتایا گیا چودہ سو سال پہلے ماں کا حق ادا کرنے کا طریقہ بتایا گیا چودہ سو سال پہلے باپ جنت کے دروازہ ہے وہ بتایا گیا ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے وہ بتایا گیا چودہ سو سال پہلے ہم کو زکاة کا طریقہ بتایا گیا چودہ سو سال پہلے ہم کو روزے کا طریقہ بتایا گیا چودہ سو سال پہلے ہم کو کپڑا کیسا رکھنا وہ طریقہ بتایا گیا جو کر سکتا تھا اس کے جناب سے اٹھایا اور اکسیجن کے فکر میں لگا ہوا ہے کس کو بے وقف بناتے ہو یہ دھومگائی کو کرتے ہو وہ محمد کے ملک سے اکسیجن آیا محبوب کے ملک سے اکسیجن آیا تو محمد قیامت میں اکسیجن کے بارے میں نہیں پوچھیں گے لیکن تیرے چہرے پہ داڑی تھی یا نہیں تھی وہ پوچھیں گے تُو نے فجر کی نماز پڑھی یا نہیں پڑھی وہ پوچھیں گے موبائل پہ پبزی کھیلا موبائل کا سٹیٹس نہ پا موبائل کا موبائل کا ہر چیز نہ پا اور میرے دوستو اس موبائل پہ رات کو دو دو وجہ لنگی عورتوں کو دیکھا یہ بھی محمد کے ملک سے آیا آئی پیڈ پہ کھیلنا محمد کے ملک سے آیا پبزی کھیلنا محمد کے ملک سے آیا اپنے موبائل میں گندے گندے میسیج بھیڑنا سوشیل میڈیا پہ جانا یہ محمد کے ملک سے آیا اکسیجن محمد کے ملک سے آیا تو بے چین اور بے قرار ہو گیا اور ہمارے نبی کا چہرے پہ توڑا اس پر کبھی افسوس نہیں ہوا اس پر کبھی افسوس نہیں ہوا دیکھو آپ کی شکل دیکھو کہا ہے چہرے پہ داڑی کہا ہے آپ پورا نہ مانیں میرے کوئی سج بتائیں نبی کے چہرے پہ داڑی تھی آواز سے بولو تھی تو تھی نہیں تھی تو نہیں تھی سارے نبیوں کے چہرے پہ داڑی آواز ابھی بھی نہیں آنی سارے صاحبہ کے چہرے پہ داڑی حضرت ابو بکر حضرت عمر حضرت عثمان حضرت علی بولو چہرے پہ داڑی حضرت معاویہ حضرت حسن حضرت غسن بولو چہرے پہ داڑی غوث باغ شک اب Dhulqadir جی لانی رحمت اللہ لے گریب نواث خاجہ خاجہ گریب نواث عجمیر والے بابا خاجہ محین الدین چہتی رحمت اللہ لے دینی میں خاجہ نظام الدین رحمت اللہ لے ارے بابا فرید الدین گھنڈ شکر رحمت اللہ لے کلیر شریف کے سابر پاک رحمت اللہ لے جنہت اے بغدادی رحمت اللہ لے شنگس الدین رحمت اللہ لے یہ سورت کے خاجہ دانا رحمت اللہ لے یہ عمد آباد کے اپنا چہرہ نہیں بناتا تو وہ سب اللہ کے ولی اور ہم یہ دیکھو looking handsome بڑھے بڑھے موڑا نا پچان ساٹھ سال کی عمر ہو گئی کم بخد بڑھا اب تک سوزرے گا ہزاروں موتیں کورونا میں ہو گئی لیکن نبی کا چہرہ نہیں پسند آیا ہزاروں موتیں کورونا میں ہو گئی فجر کی نماز پسند نہیں آئی کتنے جنازوں میں گئے پلاسٹک میں باندھا ہوا دیکھا قریب جانے بھی درہا کورونا سے درتا ہے اللہ کا قانون توڑنے سے نہیں درتا اگر کوئی بیٹھے بیٹھے بازوں میں اے بھائی جانا تو جائے یہ پورے مزید میں کورونا آ جائے گا اور پورے چوبیس گھنٹے اللہ کا قانون توڑا ارے کورونا آئے گا نا مر جائے گا مصطفیٰ کے طریقے کو چھوڑے گا تو بے ایمان ہو جائے گا مر جائے گا تو کئی نہ تھی کانا مینے گا بے ایمان ہو جائے گا تو چہنم کے سوا کچھ نہیں مینے گا ہمارے نبی کے چہرے کا مزاق ہو رہا ہے مزاق اڑا رہے ہو داڑی اڑا اڑا کے ہمارے نبی کے چہرے کا مزاق اڑا رہے ہو حضرت عائشہ کو پوچھو بلو رضی اللہ تعالی عنہ ہماری ہمارے ماں رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں کیا ہے کپڑا ہے یا تو اپنا ہوگا یا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا اور یوں سوئی ہاتھ میں اور یوں کپڑے کو کیا کر رہی ہے بلو بلو ساتھ میں بلو کیا کر رہی ہے سی رہی ہے اور ایک بطی ہے بطی ہلکا سا تیل جھل رہا ہے معمولی تیلے اور بطی جھل رہی اور آپ سیئے جا رہی سیئے جا رہی وہ سوئی فیشل گئی ہے کپڑا ہاتھ سے پھسل گیا اور تیل گر گیا اور بطی بجھ گئی اور اتنا اندھیرہ اتنا اندھیرہ کہ ازد آئیشہ ایسے ایسے ڈھنڈے کپڑا تو مل گیا کیا نہیں مل رہا سوئی کو ڈھونڈ رہا ہے مگر سوئی مل کیونکہ اتنا مندھیرہ ہاتھ بھی نظر نہ آئے اچانک حضرت آئیشہ ہماری ماں فرما تے ایک اجھالہ آیا اور مجھے نظر آیا ہاں کہ سوئی تو ادھر ہے لیکن اجھالہ کہاں سے آیا یوں مڑ کر دیکھی اجھالہ نہیں تھا ہمارے نبی گھر میں تشریف لا رہا ہے حضرت آئیشہ فرما تھی میرے اللہ کی قسم میں نبی کے قریب گئی اور میں نے سوئی کو سوئی کے سراخ میں دھاگے کو داخل کیا کوئی پوچھے کیسے کیا تو نبی کے چہرے کے نور کی روشنی میں میں نے یہ کام کر لیا اور اس وقت حضرت آئیشہ نے جو شہر پڑی وہ مجھے سنانا تھا جس شہر کو سننے کے بعد ہمارے نبی مسکر آئے ہاں آئیشہ چاہاں تیری مفیلت ہو گئی اور میں کہتا ہوں اپنا دیماغ سے کہتا ہوں کہ ہمارے نبی کا مفہوم یہ تھا آئیشہ صرف تیری نہیں جو یہ پڑے گا سنے گا سمجھے گا اس کی بھی مفیلت ہو جائے گی کیا فرمایا آئیشہ نے کیا فرمایا آئیشہ نے کیا فرمایا اندھیرہ تھا کیا فرمایا لنا شمس ولنا فاقی شمس آپ کو یاد ہے یہ شہر چاگلائی کا آئے ہاں یا نہیں وہ آج کا ڈنڈنگ یاد ہوگا گانے والے یاد ہوں گے گانے والے میں بہت ماہر ہے بھائی اور یہ ہمارے جوان آنکھوں کا غلط استعمال کرتے اور ایک بسٹوپ پہ کوئی عورت کھڑی تھی شکل بھائی تکان بند کر لے تیرے کام کنیر بیٹ بھائی کان بند کر لے بھائی وہ آسان بھائی کو چلے گا بسٹوپ پہ بھائی 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 ہمارا کوئی جوان ہوتا ہے نا آہ ایسا چمک چمک دمک 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 ہوتا کہ ایسا مانو ہوتا ہے کتنی خوبصورت ہوگی وہ تو اچھا ہے کہ چہرہ نہیں بتاتی تو کوئی بچٹوپ پہ کھڑی تھی جنر پہ دے کتنا ہستے ہستے سنتا ہے اس کو بہت مزا آتا ہے کھڑی تھی اب کوئی جوان کوئی ہوگا یہاں کا جوان اب اس کو نہیں مانو کہ اندر بری ہے کہ جوانے اب وہ کھڑے کھڑے گانا کہتا ہے پاس میرے کھڑی ہے آنکھ اسی سے لڑی ہے ہا سابر پاس میرے کھڑی ہے آنکھ اسی سے ایک بار دو بار تین بار چار بار وہ بڑی امہ تھی اسے یوں پڑتا اٹھایا کہا پاس تیرے کھڑی ہے وہ تیری ماں سے بھی بڑی ہے میرے سب کیسا ہسے یہ روٹی دوا گرم ہو گیا اب روٹی پکائیں گے انشاءاللہ ہے نا آنکھوں کا غلط استعمال کرتے کیا نہیں کرتے آنکھ کان ارے موبائل پہ جو گھنٹی بچتی ہے کیا میوزک بچاتا ہے بھائی جیسے اللہ کو بھول گیا ہمارے نبی کو بھول گیا یہ سب ہمارے نبی کا طریقہ تھا خیر عدد عائشہ نے جو شہر پڑے پڑھیں گے میرے ساتھ میں پڑھیں گے اب یاد ہوگا تو پڑھیں گے ورنہ علماء تو پڑھیں گے عدد عائشہ نے فرمایا جب سوئی کے سراغ میں ہمارے نبی کے چہرے کی روچنی میں سوئی کے سراغ میں دھاگے کو داخل کیا عدد عائشہ نے فرمایا لَنَا شَمْسٌ وَلِلَا فَاقِ شَمْسُ شَمْسِ خَيْرٌ مِّن شَمْسِ بولو سبحان اللہ حضرت عائشہ نے فرمایا میرے نبی کے چہرے کے حسن کو دیکھ کر فرمایا آسمان پر آنے والا ایک سورج ہے ایک میرے گھر میں آنے والا سورج ہے آسمان کا سورج ہے بولو آسمان کا سورج ہے میں وہ روشنی نہیں جو میرے مصطفیٰ کے چہرے پر روشنی ہے کیونکہ آسمان کا سورج دن میں نکلتا ہے بولو آسمان والا سورج دن میں نکلتا ہے دن میں اجالہ کرتا ہے میرا سورج رات کے اندھیرے میں نکلتا ہے بٹھ کے ہوئے مسافروں کو منزل نصیب کرتا ہے اللہ کی قسم ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی میرے پیاروں وقت کافی ہو گیا ہے آج یہاں سے جائیں گے ایک کام کریں گے بولو کریں گے انشاءاللہ نہیں نہیں بولو نہ کریں گے انشاءاللہ میں آج جو جو کام آپ کو بتاؤں گا نا انشاءاللہ کرونا بھاگے گا پہلا کام مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ کون کون تیار ہے جنڈی بولو بھائے مصطفیٰ کا دامن آواز سے بولو نا مصطفیٰ کا دامن نہیں اچھا دوسرا کام دوسرا کام دوسرا کام دوسرا کام ہم کس کے گھر میں بیٹھیں اللہ کے گھر کا احترام اس کی آزمت اس کی قدر پر ایک واقعہ سنا دو مدینہ منورہ میں مسجد نبوی بولو مدینہ منورہ میں مسجد نبوی اس زمانے میں لائٹ نہیں تھی اس زمانے میں بلب نہیں تھے اس زمانے میں یہ مائک سسٹم نہیں تھا وہ زمانے میں لائٹ کیسی ہوتی تھی وہ صحابہ کرام خجور کی چھالے لاتے تھے اور اوپر ایسے لٹکا دیا وائر کیسا لٹکتا ہے ویسے خجور کی چھالوں کو لٹکاتے تھے اور اس کو جلاتے تھے اب وہ بطی جگ تک جلے وہاں تک اجالا بوجھے پھر جلاؤ پھر جلے پھر بوجھے پھر جلے پھر بوجھے ایسا روز ہوتا تھا کبھی اجالہ کبھی اندھیرہ کیونکہ لائٹ کا سسٹم وائر کا سسٹم الیکٹرک سسٹم یہ تو ایک صحابی جن کا نام حضرت تمیم بولو کیا نام حضرت وہ گئے شام کہاں گئے یعنی مدینہ سے شام گئے تیجارت کے واسطے بیزنیس کے واسطے وہاں انہوں نے بازار میں دیکھا کہ کوئی تیلے اوپر بٹی ہے اس میں چراغ چلتا ہے تو دیکھا کہ اچھا اجالہ تو ان سے جتنا ہوا سب خرید لیا اور سیدھے مدینہ لے کر آئے اور مسجد نبوی میں لگا دیا اب چاروں طرف چھےوں طرف آٹھوں طرف جب چراغ 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 لگا دیئے تو مسجد نبوی میں اجالہ ہونے لگا مغرب کا وقت ہے ازان کا وقت ہے حضرت بلال ازان دینے والے اللہ اکبر اللہ اکبر بس حضرت بلال نے یوں ازان دی اور ازان ختم ہوئی اور ہمارے نبی کمرے سے باہر آیا اوہ 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 اجالہ مغرب کی نماز شروع نہیں کی ہمارے نبی نے فرمایا کون جو یہ بٹی لے کر آئے اور اللہ کے گھر میں اجالہ اجالہ کر دیا اور ہمارے نبی کے آنکھوں میں آسو آگئے تو سب نے کہا وہ تمیم تمیم کون سے صحابی ہمارے نبی نے کہا آؤ جب حضرت تمیم آئے ہمارے نبی نے ایسے گلے لکھایا اور کہا تمیم اب میرے پاس بیٹی نہیں ورنہ تم نے اللہ کے گھر کو اجالہ کیا ہے اگر میرے پاس بیٹی ہوتی میں اپنی بیٹی کی شادی تمہارے ساتھ کروا دیتا اچھا وہاں ایک صحابی بیٹھے تھے حضرت نعفل بولو کیا نام وہ ایسے مر کر آئے کہا اللہ کے رسول میرے پاس بیٹی ہے میرے پاس بیٹی ہے جوان ہے یہ تمیم کے عمر تو پچاس سال کے اوپر ہے لیکن آپ کی بیٹی نہیں میری بیٹی ہے ہمارے نبی ہیں اسی وقت حضرت نعفل کا ہاتھ اٹھایا حضرت تمیم کو کہا نعفل کی بیٹی کا نکاح میں نے تمہارے ساتھ کروا دیا صرف مسجد میں کیا ہوا جیرام چلایا حالت کے مسجد میں لائٹ ہو تو بھی نماز ہوتی ہے لائٹ لائٹ ہو تو بھی نماز ہوتی ہے لائٹ لائٹ چلی جائے تو کیا ہم ایشہ نہیں پڑیں گے پسینہ ہوگا پھر بھی ایشہ پڑیں گے کوئی نظر نہیں آئے گا پھر بھی ایشہ پڑیں گے مائٹ سیسٹم نہیں چلے گا پھر بھی ایشہ کیونکہ اللہ نے نماز کو معافی نہیں کیا اے اے پورا مجمع سنے میری ماں بہنے سنے قسم اللہ کی اللہ نے نماز کو معاف پھر ایک مرتبہ بولو اللہ نے نماز کو معاف اللہ کہتا کھڑے ہو کے نماز پڑھو ہم کہتے ہیں نا اللہ آج کمر میں بہت دردیں کھڑے نہیں ہو سکتا اللہ فرماتے ہے بیٹھ کے نماز پڑھ لیں بیٹھ کے نماز وہ کہتا نہیں بیٹھ کے نماز نہیں پڑھ سکتا میں ہسپیٹل میں ہوں میں بیٹھ کے نماز نہیں پڑھ سکتا ہسپیٹل کی دیوار سے تیمم کر لیں لیٹے لیٹے نماز پڑھ لیں سر کے اشارے سے رکو بھی کرنا進ضاء کرنا مگر نماز کو معاف نہیں کروں گا اللہ نے کیا فرمایا اَلَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ کھڑے کھڑے بیٹھے بیٹھے لیٹے لیٹے بولو کیا کرنے کا نماز نماز اللہ نے معاف کیا آواز نہیں آرہی معاف کیا ابھی بھی آواز نہیں آرہی معاف کیا کیا دو جگہ اللہ نے معاف کیا ہم مردوں کی بات کر رہا ہوں دو جگہ اللہ نے نماز ایک چھوٹا بچہ ہو نماز میں نے بولو چھوٹا بچہ نماز اللہ کی قسم یہ مسجد میں آ کر سب سے بڑی خوشی میرے کو کیا ہو ہم تو جاتے بیان کرنے تقریر کرنے تیس سال سے دعا کرو کہ اللہ ہماری پکڑ نہ کر لے آمین بولو آمین کیونکہ بولنے کی مٹھاس ہوتی ہے عمل کی کڑواہت ہوتی ہے اللہ وہ کڑواہت لینے کی توفیق عطا فرمائے لیکن مجھے خوشی کیا ہو مجھے مغرب پڑھ کے یہاں سے گیا نا میں نے ایک بچے کو دیکھا جو ابھی بالک بھی لے ہوا وہ بیچارہ بیت الخلا کے باہر وہ سویپنگ کر رہا تھا وہ پوتا مار رہا تھا میں نے اس بچے کے بارے میں پوچھا میں نے کہا اللہ اس بچے کی وجہ سے ہمارے لئے جنت کا پیچھنا کر دے جو جوان ہو کے مسجد کے گھر میں چھراغ جلائے اسے نبی کہے کہ میری بیٹی کا نکاح تم سے کرا دیتا جو بچہ مسجد کی صفائی کرے اس کو اللہ اس کے ذریعے اللہ ہماری مغفرت فرمائے جو مسجد کی صفائی کرے اور مسجد میں چھراغ جلائے ان کی مغفرت ہوتی ہے تو جو پانچ وقت کی نماز پڑھے گا اس کی مغفرت کا کیا حالہ ہو پڑھیں گے بولو پڑھیں گے انشاءاللہ پہلا کام آپ نے وعدہ کیا مصطفیٰ کا دامن نمبر دو نماز کا دامن کریں گے بولو کریں گے انشاءاللہ یعنی آواز نہیں آرہی بولو کریں گے انشاءاللہ سب نماز پڑھیں گے انشاءاللہ بات ختم کر رہا ہوں بولو نماز پڑھیں گے انشاءاللہ ایک بات اخیر میں بتاؤں گا یہ گھر کس کا ہے اس میں چراغ جلائے تو مغفرن بلکہ قدیس پاک میں آتا ہے اگر کوئی مسجد میں آئے اور آ کر کچھرا دیکھیں مسجد میں ہم لوگوں کی عادت کیا ہے معلوم کچھرا دیکھیں گے نا اب آئے اوہ بانگی صاحب کا آئے اوہ خادم کا آئے امام صاحب کا آئے اب اس کو بلانگی دیکھا کچھرا دیکھا کچھرا دیکھا پات پات ہزار مہینے کا دیتے مگر سمجھ میں نہیں آتا ہم لوگ کرتے ہیں ایسا ہمارے نبی نے فرمایا کوئی مسجد میں آئے کوئی کچھرا دیکھیں ایک صحابی آئے اور مسجد میں کنکر دیکھا کیا دیکھا وہ کنکر کو چھوٹے چھوٹے کنکر نے ان کو لیا اپنے کپڑے کے اندر اس کو باندھ دیا ہمارے نبی نے دیکھا فرمایا تیرے باندھنے میں دیر ہو گئی اس سے پہلے اللہ نے جنت میں ہور کے ساتھ تیرا نکاہ کروا دیا اب جنت میں ہور کے ساتھ نکاہ کروا دیا تو ایسے تھوڑی ہور مل جائے گی پہلے جنت ملے گی پھر ہور ملے گی اس کا سیدھا مطلب ہے کہ تُو جنتی ہو گیا ارے جو مسجد جس کچھرے کو اٹھائے وہ جنتی جو چراغ جلائے وہ جنتی جو صفائی کرے وہ جنتی جو عزام دے وہ جنتی تو مسجد جس مقصد کے لئے بنائی گئی پاتھ وقت کی نماز نے سوچو کتنا بڑا چراغ کی ہو گا پڑھیں گے پڑھیں گے انشاءاللہ کون کون پکا وعدہ بھائی نماز پڑھیں گے انشاءاللہ اب میرے کو مولانا دیکھو تھوڑا ٹائم ہو جاوے تو ماف کرنا جنہیں تلیل بھوک تو نہیں لگی نا اس کو کھائی کی بھوک لگے گے آسن بھائی جو کھایا آئی ہے میرے کو بدنام کرتا ہے بھائی لگے ہی نہیں بھائی بھوک اس نے جو کھایا ہے میں تو کبھی تبھی دیکھتا ہوں پیر صاحب رہ جاتے ہیں مورید جو ہے ملی دے پہ ملی دے کھا کے جاتے ہیں بھائی یہ بچارہ پریشان پریشان اس کے گھر میں اثر کے بعد ناشتا تھا وہ بھائی نے جو کھانا شروع کیا کلے جی آئی تو اس کو بھی ختم کیا اس کے بعد میں چائی بھی پیا لیمون کا شربت بھی پیا پھر اس کو کہتا ہے روٹی لا روٹی وہ بچارہ جوار کی روٹی لایا اس پر گھی لگا گھی کیا واپس شادی کرنا ہے اچھے وہ بچارہ گھی بھی لگا کیا تو اس کے بھائی کو کہتا ہے گھڑ لا گھڑ پوری روٹی صاحب اور کیا کہتا مانو کاری صاحب کو یہ بہت اچھی لگتی کاری صاحب نے تو ہاتھ بھی نہیں لگا ایسے ایسے میرے کو مورید ملے ہیں بھائی اور یہ جنید بھائی کو تو میں جب دیکھتا ہوں نا ابھی آپ نے ان کو کبھی اڈاجن میں دیکھا کل اگر آپ نے دیکھا ہوتا نا وہ ٹی شرٹ اور جین میں نے کہا یہ ریوہ سو رہا ہے یہ بڑھا پہ سے واپس یہ بہت زیادہ جوان ہو جائیں گا نا تو میرے کو ڈن لگتا بہت ریوہ سو گا تو جولہ نہیں دینا پڑے سو جا پیٹر سو جا پیٹر پھر اللہ آپ سب کو اچھا رکھے میں اٹھوں گا نہیں آتے ازان بھی انشاءاللہ میں دوں گا نماز بھی میں پڑھاؤں گا انشاءاللہ اسے اس کی گیرنٹی ہے کہ انشاءاللہ اللہ نے زندگی تو دونوں کام ہوئی ہے لیکن پہلے یہ مسجد کے سلیپ کا کام باقی ہے بھائی وہ حضرت تمیم چراغ لگائے تو نبی کی بیٹی سے شادی نہ ملے تو نوفل کی بیٹی سے شادی ہو جائے صفائی کرے تو جنت میں پہنچ جائے کنکر اٹھائے تو جنت میں پہنچ جائے مسجد کا سلیپ باقی ہے میں بکھاری بن کے دونوں ہاتھ سے بھیگ مانگتا ہوں اپنے واسطے نہیں اللہ کے گھر کے واسطے بھیگ مانگتا ہوں اور ایک بات سنو میں نے کہا تھا کورونا کو بھگانے کے لئے تین کام کرنے پڑیں گے پہلا کام مصطفیٰ کا دامن دوسرا کام نماز کا دامن اور تیسرا کام صدقہ صدقہ خیرات لیلہ اللہ کے گھر بنانے میں دے دو اللہ کی قسم آپ دیتے جاؤ گے یہ کورونا بیماری بھی در ہوگی اللہ بیماروں کو بھی شفا دے گا اللہ مرہوم کے بھی مقصرت کرے گا بلکہ اس نیت سے دے دو کہ اللہ میرے بیٹے کو کچھ بنا دے کچھ چیز اللہ کے گھر میں دے دوں گے اللہ آپ کے بچوں کو حافظ بنا دے گا انشاءاللہ چلو تیار ہو جاؤ بھئی تیار ہو جاؤ کھڑے ہو جاؤ میری ملاقات کریں یہاں رومال میں ڈالتے جائے ماشاءاللہ بھائی جنیت بھائی کی طرف سے کتنے آئے پانچ ہزار تو یہ کھالی روٹی کیا ہے بھائی روٹی گھڑ گھی جو کھائے اسی کیا آگئے بھائی چلو ماشاءاللہ ہمارے آج ہی جنیت بھائی کی طرف سے پانچ ہزار